کیا آپ جانتے ہیں کہ ضرورت سے کم یا زیادہ کھانا ایک بیماری ہے جسے ہم ایٹنگ ڈس آرڈر بولتے ہیں کھانا کھانے سے تلق رکھنے والی بیماریاں اصل میں وہ ہیں جو کھانے سے متعلق شدید اور مستقل پریشان کن خیالات کو جنم دیتی ہیں یہ خیالات جسمانی نفسیاتی اور سماجی افعال کو متاثر کرتے ہیں جو بعض اوقات اچھی خاصی پچیدہ صورت بھی اختیار کر سکتی ہیں ایٹنگ ڈس آرڈر کی کئی اقسام ہیں ان میں سب سے عام بی ای ڈی یعنی بینگ ڈس آرڈر ہیں جس میں مبتلا افراد اکثر گیر معمولی طور پر زائد مقدار میں کھانا کھاتے ہیں اگرچہ انہیں ضرورت سے زائد کھانے پر کچھ شرمیدگی بھی ہوتی ہیں لیکن پھر وہ دوبارہ کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اس کے برعکس بلیمیا نروسہ میں مبتلا فرد کو کھانا کھاتے ہوئے جلد ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ضرورت سے زائد کھانا کھا رہے ہیں لہٰذا مزید کھانا کھانے سے ہاتھ روک دیتا ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی ای ڈی آرزے میں مبتلا شخص کھرا کا گیر ضروری استعمال کرنے سے خود کو روک نہیں پاتا جب بلیمیا میں خود کو کنٹرول کرنا ممکن ہوتا ہے کم کھانے سے نہ صرف دماغ اور جسم متحرک رہتا ہے بلکہ جسمانی ازا کی کارکردگی بھی بہتر رہتی ہیں اس کے برعکس بسیار کھوری کے نتیجے میں جہاں موٹاپا اپنا شکار بنا لیتا ہے وہیں ذہن بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نیز کئی مرض بھی لاحق ہو سکتے ہیں مثلا موٹاپا زیابیتس کولیسٹرول کی زیادتی جوڑوں اور پٹھوں کا درد وغیرہ یوں تو بسیار کھوری کی کئی وجہ ہیں جن میں ایک سبب پریشانی بھی ہے جس سے توجہ ہٹانے کے لیے ضرورت سے زائد کھانا کھائے جاتا ہے اگر بینج ایٹین ڈس آرٹر ایک قابل علاج بیماری ہیں لیکن بعض کیسز میں جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں لہٰذا جس قدر ممکن ہو سکے اس کا علاج جلد کروا لینا چاہیے بسیار کھوری میں مبتلہ ستر فیصد افراد بروقت علاج کی بدولت زائد کھانے کی عادت سے نجات حاصل کر لیتے ہیں عام طور پر علاج کے زمن میں سائیکو تھراتپی محصر ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ ماہر گزہ سے کھانے پینے کا شڑول بھی تجویز کروایا جا سکتا ہے کوشش کریں کہ خود کو مسروف رکھیں کہ فارغ اوقات میں دماغ زیادہ کھانے کی طرف راغبت افتیار کرتا ہے فارغ اوقات میں کھانے کے ذریعے بوریت دور کرنے کے بجائے چہل قدمی کریں اس سے آپ کا ذہن فریش ہوگا اور آپ منٹلی طور پر بھی ٹھیک رہیں گے اس ویڈیو تاک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ